ابو بکر گئے حضرت عمر گئے یہ مقام تھا حضرت ابو بکر کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اگر سب سے زیادہ محبوب کوئی شخصیت تھی تو وہ حضرت عمر فاروق کی تھی مخاری شریف کی ایک حدیث میں آپ کو اور سنا دوں بڑی دلچسپ روایتیں اور سے سنیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جنت کا منظر دکھایا گیا جنت میں میں نے رومیسہ کو دیکھا یہ رومیسہ کون ہے یہ حضرت ابو طلحہ کی بیوی کا نام ہے رومی میں نے ان کو جنت میں دیکھا اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے جنت میں بلال کے قدموں کی آہٹ کو سنا اور اسی طریقے سے ورائی تو قصرم بفنائی جاریت میں نے جنت میں ایک محل دیکھا اور محل کے اندر ایک خوبصورت لڑکی تھی تو میں نے پوچھا کہ لی من حاضر قصر یہ محل کس کا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ محل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں اس محل میں داخل ہو جاؤں لیکن میں داخل نہیں ہ یہ سوچ کر کہ یہ حضرت عمر کا ہے اور حضرت عمر بڑے غیرت مند انسان ہیں حضرت عمر یہ حدیث سن رہے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں آ علی کا غارو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول کیا میں آپ کے اوپر غیرت کروں گا محترم ناظرین اکرام اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر کی محبت کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صدمہ دیکھا اور غم و اندو کا وہ پہاڑ دیکھا جس نے ان کی طرح بہت اور سارے صحابہ اکرام کو نہائیت ہی غم اور صدمے کی کیفیت میں مبتلا کر دیا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا جو حادثہ تھا اس حادثے نے صحابہ اکرام کے دل و دماغ کو مفلوش کر دیا